نمسکار دوستو ہمارے چینل ہوم ریمیڈیز اوف لائف کیر میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو گرب و استہ میں ان پانچ کارنوں سے دھندلی ہو جاتی ہے نجر جانے اس کے مہتپون ٹیپس دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے تو دوستو چلی شروع کرتے ہیں ماں بڑھنا ہر مہیلا کے جیون میں بہت خاش ہوتا ہے لیکن اس خوشی کے لیے انہیں گرب و استہ میں کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پریگنینشی میں مہیلاوں کے شریر میں دھیر سارے پریورتن ہوتے ہیں اسی لیے ان میں کئی طرح کی سمجھ جائے آتی ہیں گرب و استہ کے دوران ہارمون پریورتن کے کارن شریر میں کئی پرکار کے بدلاؤ ہوتے ہیں عام طور پر اس اوستہ میں مارننگ سکھنیس پیٹ درد اور کمر درد کی سمجھائیں سامانیاں ہیں مگر کچھ مہیلاوں میں گرب و استہ میں بلری ویڈن یعنی دھندلہ دکھنے کی سمجھائیں بھی ہو جاتی ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں کیوں ہوتی ہے گرب و استہ میں نجر دھندلی اور کیا ہے اس کے بچاؤ گرب و استہ میں ہر مہیلا کے شریر میں دھیر سارے ہارمون بدلاؤ ہوتے ہیں ان بدلاؤ کی وجہ سے شریر کے کئی انگوں پر پرپاو پڑتا ہے اس کا اثر آنکھوں پر پڑتا ہے اس کارن دیکھنے کی اکشمتہ کم ہو جاتی ہے یا پھر آنکھیں دھندلی ہو جاتی ہیں حالانکہ یہ بہت سامانیہ سمجھ جا ہے جو پرسو کے بعد اپنے آپ سامانیہ ہو جاتی ہے دراصل گرب و استہ کے دوران شریر میں کھون کا سنچار اور ترل پدارتوں کا زیادہ نرمان ہوتا ہے ایسے میں نجر کے دھندلی پند کا کارن بھی یہ ترل پدارت ہی ہوتا ہے موٹا ہو جاتا ہے کورنیا گرب و استہ میں شیشو کے وکاس کے لیے شریر میں ترل پدارتوں کا بننا زیادہ شروع ہو جاتا ہے ترل پدارتوں کی ماترہ بڑھنے کے کارن آنکھوں کے لینس اور کارنیاں موٹے ہو جاتے ہیں اور جس کے کارن آئی بول پر تباہ وڑتا ہے حالانکہ یہ اچھ رکھ چاپ کے کارن بھی ہو جاتا ہے گرب و استہ کے دوران نیکیول نجر دھندلی ہو جاتی ہے بلکہ کچھ معاملوں میں آنکھیں سوک بھی جاتی ہیں اسی لیے ایسی پریشانی ہونے پر آپ کو اپنے ڈوکٹر سے سمپرک جرور کرنا چاہیے کونٹیکٹ لینس کا پریوگ نہیں کرنا چاہیے گرب و استہ کے دوران آپ کی نجر دھندلی ہو گئی ہو تو کونٹیکٹ لینس کا پریوگ کرنے سے اچھا ہے آپ چسمہ پہنئے حالانکہ چکت سکت بھی اس دوران کونٹیکٹ لینس پہننے کی سلاہ بلکل نہیں دیتے اس معاملے میں آپ کو نیت روگ وشے شگے سے سمپرک جرور کرنا چاہیے ڈیلیوری کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے یہ سمسیہ یہ کوئی گمبیر سمسیہ نہیں ہے پرشو کے بعد یہ اپنے آپ ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن یہ دیکھ گرب و استہ کے دوران آپ کو دیکھنے میں زیادہ دکت ہو رہی ہے تو اپنے چکچک سے ایک بار پرامش اوشیہ لیجئے پرشو کے بعد بھی آپ کی آنکھ سامانیاں نہیں ہوتی ہیں تو آپ کچھ سفتہ تک آنکھوں کے سامانیاں ہونے کے لیے انتجار کر سکتی ہیں پوشٹک تطو سے بھرا ہو سکتا ہے آہار گرب و استہ کے دوران نیمیت ویعام اور پوشن یکت آہار کا سیون کرنے سے آنکھوں کی سمسیہ کم ہو سکتی ہے گرب و دی مہیلاؤں کو پانی زیادہ ماترہ میں پینا چاہیے اور یدی پھر بھی آنکھوں کی سمسیہ ہے تو چکچک سے اوشیہ شمپر کریں حالانکہ آنکھوں کی یہ سمسیہ گربہ و دی مدو میں یا اچھ رکھ چاپ کا لکشن بھی ہو سکتی ہے اسی لیے جانچ کے بعد ہی اس کا اپچار کیجئے یدی آپ کی آنکھیں پرسو ہونے کے چھینس سات مہینے بعد تک بھی سامانے نہیں ہوتی ہیں تو آپ آنکھوں کی سرجری کرا سکتی ہیں ایک سامانے سرجری سے یہ سمسیہ دھر ہو جائے گی دوستو آپ کو ہماری یہ جانکاری کیسی لگی پلیز ہمیں کمنٹ کر جرور بتائیں اور ہماری اس جانکاری کو لائک و شیئر جرور کریں اور ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب جرور کر لیں دھنیواد